موسیقی 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 آشوبیج شم کی بابات ہم نہ سکی لاہور میں مزید ایک سو بیالیس افراد کی آنکھوں میں انفیکشن ریپورٹ 24 گھنٹوں کے دوران صبح بھر میں دو ہزار اکاسی افراد آشوبیج شم کا شکار مزیر سہر دکٹر جمال ناصر کہتے ہیں تمام ہسپیٹلز میں آئیڈروپس وافر مقدار میں مہیا کر دیا موسیقی شہر میں رات گئے گھرچ جمک کے ساتھ تیز بارش اور یالہ باری جوہر ٹاؤن نشتر کالونی گلچن راوی مسلم ٹاؤن گڑی شاہو مول روڈ پر تیز بارش کرتبہ چوک میں پینسٹھ گلچن راوی میں ایک تالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ لیسکو کے ایک سو تیس سے زائد فیڈ اور ٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باہر سموت عادی دلا کے اندھیرے میں ڈھوپ کے محبا موسمیات کی ستنہ اکتوبر تک وقف اپس سے بارش جاری رہنے کی پیش کوئی ام ڈی واسا غفران احمد کا شہر کے مقصد باقمت اور عثمان بلانگ ڈسپول سٹیشن کلمہ چوک انڈر پاس لبرٹی چوک اور قضاف سٹیڈیم کے اطراف پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا ام ڈی واسا نے مرکزی شارعہ کو کلیر رکھنے کی ہدایت کی تمام سٹاف کو مزید بارشوں کے پیش نظر الارٹ رہنے کی ہدایت نو سمسرد ہوتے ہی ڈنگی مچھر مزید سا غم لاہور میں ڈنگی کے ایک سو چھے نئے مریض سامنے آئے صبح بھر میں دو سو چودہ نئے مریضوں میں ڈنگی بخار کی تصدیق راول پنڈی اکاون گجنہ والا انیس ملتان تیرہ فیصل آباد سے چار مریض ریپورٹ شیخ پورا سیالکورٹ چکوال بہاول نگر بہاولپور جھنگ ویہاری چنے اوٹ میاں والی جہلم اور بھکر میں ڈنگی کا ایک ایک مریض سامنے آئے موسمی نون کا اکیس اکتوبر کو گریٹ اقبال پارک میں جلسہ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے پلان مرتب کر لیا گیا پچاس ہزار سے زائد گاڑیوں کے لیے چار پارکنگ سائٹس دستیاب ہوں گی سینے رہنما اور پارٹی کی مرکزی قیابت کے لیے الگ پارکنگ ایریا مختص پی پی رہنما حسن مرتبزہ کا گرفتار اسادسہ کو رہا کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں سرکاری سکولوں کی نجکاری کے حوالے سے اسادسہ پر تشدد کی مضمت کرتے ہیں نگران حکومت مسلم لیگ نون کا ہی تسلسل ہے نگران حکومت کا کام صرف الیکشن کروانا ہے پیپلز پارٹی لیول بلینگ فیلڈ کے موملے پر عدالت سے رجوع کر سکتی ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فلسطینیوں کے موقف کی دائیب کی ہے پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے جنرل سیکیٹری حسن مرتبزہ کی پریس کانفرنس پنجاب میں بودھ کو سکول کالجز اور دفاتر کھلیں گے یا نہیں پنجاب حکومت تحال کوئی فیصلہ نہ کر سکی کمیشنر لاہور علی رندھاوہ کا کہنا ہے بودھ کو تمام سکول کالجز معمول کے مطابق کھلیں گے تجاویز زیرے گوھر ہیں جب تک ختمی فیصلہ نہیں ہوتا ایسے ہی نظام چلتا رہے گا ججز اور وکلا کے باہمی رابطوں میں کو موثر بنانے کے لیے کمیٹی کی تشکیلے نو جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں پانچ ججز پر مشتمل کمیٹی کی تشکیلے نو کی گئی کمیٹی بکلا کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے اقدامات کرے گی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد کمیٹی تشکیلے نو کی گئی پولیس کی حراست سے سابق انسپیکٹر عابد باکسر کے فرار ہونے کا واقعہ فیصل ٹاؤن پولیس نے گیاران دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ایف آئی آر کے مطابق عابد باکسر اشتہاریوں اور بھتا فوروں کو پناہ دیتا ہے اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تو عابد باکسر اور مسلح گن مہنو نے مضامت کی ملزم نے کانسٹیبل سے سرکاری رائفل چھین لی ملزمان نے پولیس اہلکاروں کو منتشر کرنے کے لیے سرعام فائرنگ کی نگران وزیرعالہ موسن نقوی سے وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی ملاقات میڈیا انڈریسٹری کے مسائل کے حل اور صاحبیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے وزیرعالہ موسن نقوی کی قیادت میں عوامی فلاح کے منصوبوں کی تکمیل کے اقدامات کو سرہا نگران وفاقی وزیرعالہ موسن نقوی کا شادرہ فلای اوبر منصوبے کا دورہ منصوبے کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور تامیراتی سرگرمیوں کا موینہ کیا شادرہ فلای اوبر کے میگا پروجیکٹس کا 91 فیصد کام مکمل ہو گیا موسن نقوی کی فلای اوبر پر اسفالٹ کا کام جلد پایا تکمیل تک پہنچانے کی ہدایت کنسٹرکشن اور ریل اسٹیٹ سیکٹر پر مزید ٹیکس اور فیصے آئید واسا نے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سیوریچ چارجز میں مزید اضافہ کر دیا واسا نے ٹرنگ سیوریچ چارجز میں اضافہ کرنے کی حکمتیں عاملی بنائی لڈی اے گورننگ باڈی کے جراس میں چارجز میں اضافے کی منظوری دی گئی مگران وزیر سہت ڈاکٹر جاوید اکرم کا جنہ ہسپتال کا اچانک دورہ وارڈز میں مریضوں کی آیادت کی اور سہولیات وارے دریافت کیا کہتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کا بہترین علاج اولین درجی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ہسپتالوں میں کسی مریض کو پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے صبح آئی وزیر ابراہیم مراد کا مختلف ویٹرنری ہسپتالوں کا دورہ جانوروں کی عدویات کی فراہمی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ابراہیم مراد کو موبائل ڈسپینسری سہولت سینٹرز اور دیگر سہولیات پر بریفنگی گئی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اسجد جعوید گھرال کے سابزادے کی دعوت ولیمہ کی تقریب سابق چیف جسٹس پاکستان ریٹائر تصدیق حسین جلانی کی خصوصی شرکت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی جسٹس امجد رفیق جسٹس چوہتری محمد اقبال جسٹس احمد ندیم ارشد جسٹس صداقت علی خان کی بھی تقریب میں شرکت لیگی رہنما رانہ سناولہ کماروز زمان گائرہ بھی دعوت ولیمہ میں شریک ہوئے آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور کا احسن اقدام علیل پولیس اہلکاروں کے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا آغاز ہو گیا پنجاب پولیس کے پہلے اہلکار کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کامیاب سمر آباس کی حالت تسلی بخش وارٹ میں شفٹ کر دیا گیا آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے چودہ کیسیز پی کئی ایل آئی ریفر کیے گئے ہیں اور ممتاز افثانہ نگار محمد منشاہ یاد کی آج بارمی ورسی منشاہ یاد نے اردو عدب میں اپنے لیے ایک نائی اور الگ رہ تلاش کی ان کی پنجابی نوول پر مبنی ڈراما راہیں بہت مقبول ہوا حکومت پاکستان نے منشاہ یاد کو تمگائے برائے حسن کارکتگی سے بھی نوازا